اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور سب کی پسندیدار ریسیپی آج میں بنائیں گے فش فرائی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چھوٹی جو فش ہوتی ہے میں وہ پوری فل فش فرائی کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پر دو فش میں نے لیے اور اس طریقے سے اس میں کٹس لگا لیے اور اندر بھی اچھی طریقے سے کلین کر لیا ہے اب ایک پلیٹ لیں گے اس کے اندر آدھی چھوٹی 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 چھوٹ تیل ڈال کر اچھی طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست اور ذائقے دار بنائے گا ہماری مچھی کو تو دیکھیں اسے میں نے اچھی طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اب اس مسالے کو جو ہے ہم اپنی فش پہ اپلائی کریں گے اس طریقے سے آپ سپاچولا کی مدد سے کر سکتے ہیں یا تو آپ برش کی مدد سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے پورا مسالہ جو ہے ہم لگا دیں گے کوئی بیسن یا پھر کون فلور لگانے کے ضرورت نہیں ہے دوستوں صرف اسی سے ہماری مچھی ایک دم کرسپ اور مسالے دار بنے گی اسے لگانے کے بعد آپ اسے مارینیٹ کر سکتے ہیں اچھے ریزلٹس کے لیے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ اس حساب سے اسے فریج میں رکھ کر مارینیٹ کر سکتے ہیں میں تو اسے ابھی بنا رہی ہوں یہاں پر پان میں میں نے تیل گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا ہے زیادہ گرم نہ ہوں اسی ٹائم پہ ہم جو ہے فشز کو ڈرپ کر دیں گے اور ایک طرف اچھی طریقے سے پکنے کے بعد ہی ہم اسے دوسری سائٹ جو ہے فلپ کریں گے اس طریقے سے آپ فش کو فرائی کریں فش بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی دوستوں اب پھر دوسری طرف بھی اچھی طریقے سے پکنے تک اسے بلکل بھی ہمیں فلپ نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے دوسری طرف بھی پک چکی ہے اب اس ٹائم پر ہم جو ہے فش کو نکال لیں گے اور گرم گرم اسے ہم سرف کر لیتے ہیں تو یہ تھی آج کی مزیدار اور سمپل فش فرائی کی ریسپی دوستوں آپ اسے بار بار مت پر لٹیے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو فش جو ہے ٹوٹ رائے گی اور بہت ہی بہترین طریقے سے میری یہ ریسپی فالو کر کے سمپل اور آسان چھٹ پٹ دو منٹ میں یہ فش فرائی بنا کے ریڈی کیجئے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اور اسی طریقے کے ریسپیس آپ کو فوری پہنچیں ملتی ہوں پھر ملوں گے اللہ حافظ